جو میں جی جی میں نے پہلے پی آرس کی کہ اس وقت جرنل باجوہ جرنل فیض کا نام لینا فیشنیبل ہو گیا ہے ہماری اخلاقی جورت اتنی ہوتی ہے جو کوئی ریٹائٹ ہوتا ہے ہم اس پہ چڑھائی کر دیتے اس لیے کہ ہماری اخلاقی جوریت تب بھی اتنی ہوتی ہے اور آج بھی اتنی ہے معذرت کے ساتھ منیب صاحب ان کو پلیز بتا دیجئے میری اخلاقی صاحب منیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پھر میں آگے چلتا ہوں پلیز لیکن کیا عمران خان صاحب کو کسی حکیم نے مشورہ دیا تھا میں پھر بات کو دوبارہ لاتا ہوں جہاں میں اور آپ یہ بحث کرتے تھے کہ بھئی ایک شخص مقبول ہے حکومت سے ملنے کے نکلنے کے بعد اور مقبول ہو گیا اس شخص کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کا لگے اور پھر وہ اس چکر میں ایک سازش کا حصہ بنتا ہے پھر وہ اس کے اوپر کیمپین کرتا ہے پھر وہ اس کے اوپر اسلام آباد جاتا ہے پھر وہ اس وقت کے کئی حاضر سرویز افسران کے ساتھ مل کے سازش کرتا ہے میں یہ تک کہہ رہا ہوں آن ایر اس بات کا ریبٹل لائیں میں نے اس کے اوپر لکھ بھی چکا ہوں بول بھی چکا ہوں پچھلے پانچ مینے سے بولا اس کو اس کو ریپیٹ کریں منیف صاحب یہ بات دوبارہ ریپیٹ کریں جو ابھی آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کو ریپیٹ کریں ذرا عمران خان صاحب منصور علی خان صاحب آج کے آرمی چیف آسم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں رکاوٹ بننا چاہتے تھے انہوں نے ان کی ساری بحث ساری کیمپین سب کچھ اس وقت الیکشن کا درد نہیں تھا اس وقت درد ایک تھا کہ پاکستان کے اندر جو آرمی چیف بننا ہے وہ سید آسم منیر نہ بنے اور عمران خان صاحب نے اس کے لیے پوری کاوش کی اس کے ثبوت اس کے شواہد موجود ہیں اور وہ ہر بندے کو پتا ہے اور خود عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے سنہ صاحبہ یہ اگر نالج منیف فاروق صاحب کے پاس ہے جو ایک انکر پرسن ہے صحافی ہے تجزیہ کار ہے تو ظاہری بات ہے یہ انفورمیشن وہاں بھی ہوگی تو پھر اس کے بعد تو یہ واقعی ون ورسز ون ہے یہ معاملہ نہیں آل ہو سکتا جائے جس طرح مرضی ہو جائے میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے منصور صاحب میں ابھی بھی کروں گی کہ فوج اگر مداخلت کرتی ہے کسی کو مسلط کرنے میں تو جو مسلط ہو کر آتے ہیں وہ بھی تو فوج مداخلت کر سکتے ہیں اس بات کی اگر ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ possible نہیں ہے یہ جو چار ججز کا مجمع انہوں نے کٹھا کر کے منور اراؤنڈ کر کے جو پنامہ لیگ سے لے کر آج تک تو اگر آپ نے شروعات کرنی ہے کوئی کاروائی کرنی ہے تو بالکل عمران خان صاحب is not safe for this country he is not safe for me ان کا کوئی کارکن میں گھر سے نہیں نکل سکتی کیونکہ مجھے تو نہیں پتا مجھے کونسا غصے میں آیا وہ کارکن کوئی نقصان پہنچا دے جیسے پہلے ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمیں کون اٹھا لے گا اب ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں کون نقصان دے دے گا تو معذرت کے ساتھ یہ پرابلم سب کو پتا ہے اور یہ شروع بھی یہی سے ہوتی ہے میں تو اپنی بات کہوں گی تو جنرل باجوہ جنرل فیض حمید جو جنرل باجوہ خود اپنے مو سے کہہ رہے ہیں اور یہ جو حکومت ہے اس وقت کہ کہہ رہی ہے فیض کی باقیات موجود ہیں تو بتاہیں ہمیں کہاں ہیں باقیات کونسی باقیات ہیں اور بتاہیں باجوہ صاحب کہ یہ کیا کر رہے تھے بات کو کلیئر کریں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں یہ بیچ میں پکڑ دھکڑ ساڑھے تین سا لوگوں کو کٹھے کر لینے سے کیا انصاف ملے گا آپ کو تو سر آج اگر حالات یہاں تک پہنچے ہیں تو پھر ان ماضی کے ان لوگوں کا کوئی قصور تو ہے نا ان سے سوال تو کیا جانا چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے آج یہ حالات ہیں دیکھیں پہلے تو میں چھوٹا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ جب منیب صاحب نے کوئی بات کی اور آپ نے جس طرح مقرر کروایا تو مجھے لگا صاحب نے کہا کہ دوزار چودہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا حملوں کا تھوڑا سا میں پیچھے میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ دوزار چودہ میں سوری اگری کرتا ہوں کہ دوزار چودہ میں بھی بہت کچھ ہوا لیکن ہمبلی ڈس اگری کروں گا کہ انیس سو ستانوے میں پاکستان کی سپریم کورٹ پہ جب آئے یہ پہلے اگری کرتا ہے پہلے اگری نہیں کرتا پہلے اگری کرتا ہے اس کو آپ دوبارہ رپیٹ کریں میں دوبارہ رفیڈ کرتا ہوں کہ میں جناب ان کی کچھ بات سے تو بالکل اگری کرتا ہوں لیکن اپنا موقف یہ رکھتا ہوں کہ اسی ملک میں سپریم کورٹ کے اوپر ایک جماعت نے چڑھائی کی اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ الظلفکار بنی اس میں کس خاندان کے لوگ شامل تھے انہوں نے ہمارے کس کس ادارے کے اوپر حملہ کیا ہمارے کس کس ادارے کے افسر کو نشانہ بنایا ہماری قومی ائرلائن کے ساتھ کیا کیا الظلفکار والے کون تھے وہ کس جماعت کے کارکن تھے کیا یہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے کیوں میری اتنی سیلیکٹیو میمری ہے کہ میں صرف دوہزار بارہ تیرہ چودہ تک یاد رکھوں میں اس سے انکار نہیں کرتا جو کچھ یہاں پہ ہوتا رہا لیکن پیچھے بھی یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا دوسری پاتھ یہ ہے کہ اگر کسی کی باقیات ہیں تو یہ جو حکومت ہے آپ باقیات کیوں آپ کا پریزنٹ ہی آپ کے سامنے ہیں ان کو لے کے کون آیا ہے اس حکومت کو باقیات پہ آپ کدھر جا رہے ہیں اب یہ جو سامنے آپ کی حکومت ہے یہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اندر سے پیغام آیا تھا کہ تحریک ادھم اعتماد لے کے آؤ نہیں تو کوئی ایسا بندہ آ جائے گا کہ بڑے مسائل ہوں گے یہ ہوں گے یہ حکومت کس کی سہولتکاری سے آئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا باقیات اگر کوئی ہے کسی کی تو وہ تو یہ حکومت ہے آپ بتائیں آپ بتائیں اثر بھائی آپ بتائیں کس کی سہولتکاری سے آئی ہے اثر بھائی بتائیے نام لیجئے بتائیں کہ کس کی سہولتکاری سے آئی ہے یہ جو یہ جو حکومت ہے یہ جو حکومت ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے وفاقی وزراء آکے ٹی وی پہ کہتے رہے کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ چیز کرو کس نے کس